اس سے آپ اپنی عبادتوں مضبوط ہو جائیں نہ کہ عبادتوں میں کمزور پڑ جائیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق ساتھ مصطد احمد کی اور ابو دعوت کی روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دارڈ ریس ریسنگ کرتے تھے رننگ کرتے تھے دارڈ سمجھتے نہ مخابلہ ہوتا ہے کون فرسٹ آئیں گا کون بھاگیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دارڈ لگاتے تھے اسی طرح ایک روایت جو ابو دعوت کی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دارڈ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ دارڈ لگائی دیکھیں ریفرش ہوتا ہے آدمی اس سے ترو تازہ ہوتا ہے جس خون اس میں تیار ہوتا ہے اس کو اپنی صحت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے تفریح ذہن فری بھی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھاگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے محترمہ کے ساتھ ہی بھاگیں میں عائشہ فرماتی ایک بر رات کے وقت لیکن یہ بات ضروری ہے سمجھنا ورنہ آپ مین چورہہے پہ بیوی کو لے کے بھاگنا شروع کر دیں اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں میں عائشہ فرماتی رات کا وقت تھا لوگ دیکھنے والے کوئی نہیں تھے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمارا نکاح ہوا تھا اور شروعاتی دور تھا اور میں تھوڑی دبلی پتلی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول چلی اور ہم دونوں دوڑے چونکہ میں دبلی پتلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کافی کم تھی جوان تھی تو میں آگے بھاگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اس کے بعد ایک وقت آیا ایک زمانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ سے کا عائشہ آج دور لگائے اور یہ وہ وقت تھا جب میں تھوڑی سی فربا جسم کی مطلب شادی کو وقت ہو گیا تھا اور میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی فربا جسم سمجھتے نا انسان جس کو بلتے ہیں اچھا صحت مند تو میں تھوڑی سی فربا جسم ہو گئی تھی مطلب میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی اور پہلے جیسی نہیں تھی جب شادی کو دبلی پتلی ایک لڑکی تھی اب اللہ کے رسول اللہ کا عائشہ چلو بھاگے اور پھر ہم دونوں بھاگے اور اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے چلے گئے آپ جیت گئے اور جیتنے کے بعد مجھ سے کا عائشہ وہ پہلی ریس کا بدلہ کلیر ہو گیا پہلی تم جیتی تھی یہ میں جیتا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے ساتھ تفریح کی نا ٹھیک ہے آپ بہر نہیں جا سکی آپ کی مصروفیتیں بہت زیادہ تھی جو وقت لیجر تھا بیوی کے ساتھ راستے جارے رات کا وقت ہیں پائدہ اٹھا لیا آپ سمجھ رہے آپ تو یہ کیا جا سکتا یہ سہر و تفریح بہت ضروری بھی ہوتی یاد رکھی بہت ضروری ہوتی اور خاص طور سے ازواجی زندگی میریڈ لائف کے لیے ضروری ہے تاکہ ایسی تفریحات سے محبت انسیت اور ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھتا ہے جس سے اولاد کی تربیت میں فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑھا جب فریش رہیں گے مائنڈ سے تو اولاد کی تربیت ہوں گی ان کو پڑھایا اور لکھایا جائیں گا ان کے لیے بہت کچھ ہوں گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ریسنگ لگائی اپنی جو ہے بیوی سے جو آپ نے دوڑ لگائی آپ نے ریس لگائی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے ایک واقعہ آتا ہے یہ سہی بخاری کا ہے آپ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے پاس گئے اور اس کا نام بنو اسلم تھا قبیلے کا اور وہ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے آرچری کر رہے تھے تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس مخابلے کو جب آپ نے دیکھا جو بچے کر رہے تو کمپیٹ کر تیر اندازی میں تو کہا اے بنو اسمائل چونکہ اسمائل کی اولاد سے تھے یہ لوگ تو کہا اے بنو اسمائل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ اسمائل علیہ السلام بڑے تیر انداز تھے اسمائل علیہ السلام ایک تیر انداز انسان تھے اور آپ شکار کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور تیر اندازی آپ کی بڑی مشہور تھی اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب حضرت اسمائل علیہ السلام سے ملنے ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کا حکم آیا تو اسمائل علیہ السلام اپنے تیر کو بنا رہے تھے اور انسان ذاتر اسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس کو پسند کرتا ہے جس میں ماہرت رکھتا ہے تو آپ تیر انداز تھے بہت ماہر ہیں تو کہا اے بنو اسمائل خوب تیر اندازی کرو اس لئے کی تیر اندازی تمہارے والد جو ہے ان کا طریقہ تھا وہ بڑے تیر انداز انسان تھے تو آپ نے بڑھاوا دیا تیر انداز اس طرح ایک روایت نے فرمایا داغنے والی چیزوں کا علم حاصل کرو ایسے چیزوں کا جو داغنے والی چیزوں کا تیر اندازی جو ہوتی نا اس میں کیا ہوتا تیر کو چھوڑا جاتا ہے مطلب ایسے ہتیاروں کو سیکھو جو ہتیار دور سے داغنے جاتے ہیں نزدیک سے کمبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو جو چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے داغا جاتا ہے ان ہتیاروں کو چلانا سیکھو اس لیے کی مفید ہے اس کے ترغیب دی گئی اور جتنے بھی ہتیار دیکھیں آج جو جنگ میں سب سے زیادہ مفید ہیں وہی ہتیار ہے جو ڈائریک کمبیٹ نہیں ہوتا ہے جو دور سے چھوڑے جاتے ہیں چاہے وہ میزائل کی شکل میں ہو راکٹس کے شکل میں ہو بندوق کی گولی کی شکل میں ہو اب تیر کا تو زمانہ نہیں رہا لیکن چھوڑے جانے والی چیز ہے مطلب جس میں انسان دور سے نشانہ لگاتا اور اپنا کام کر لیتا تو اس کی ترغیب دلائے گئے سیکھو ایسے چیزوں کو تیراندازی آپ آرچری سیکھا سکتے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچوں کو آپ ابھارہ کرتے تیراندازی کرو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے تیر مارا اور دوسرے بچے کا آنکھ مچ چلے گیا اور وہ بچے انتخال کر گیا لوگوں نے کہا ایک بچہ مر گیا ہے حالانکہ اتیاد کی گئی تھی لیکن ظاہر چی بات ہے ایسے چیزوں میں جانی نقصان ہو سکتا ہے تو حضرت امیر نقصان سے کہا گیا کہ اس بچے کا انتخال ہو گیا اس تیراندازی کے اس چکر میں بچوں کی تو آپ نے کہا پھر بھی یہ تیراندازی کے مقابلے اور یہ سکھانا میں بن نہیں کر سکتا گویا یہ نقصان تو ہوا گریوینس تو ہے ایک جان چلی گئی لیکن اس کے فوائد جو ہے جان تیراندازی کے وہ اتنے زیادہ ہے کہ ایک جان کے وجہ سے پوری چیزوں کو روپ نہیں سکتے اور وہ سیکھنے سکھانے کا محرحال چلتے رہا کتنا ہے میں نا گھڑ سواری ہو گیا ہارس رائڈنگ سکھائیے بچوں کو ٹھیک تو چھٹیاں موقع آ رہا ہے چھٹیاں آتی ہر سال کچھ نے کچھ کنسٹرکٹیف کرائیے اپنے بچوں سے سیر کیجئے تفریح کیجئے مزاق کیجئے بیٹھئے کھلکوت کیجئے بچوں کو اچھے اچھے فن اور ہنر سکھائیے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں یہاں صحابہ کو دیکھیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کوئی دوڑ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تو کسی جگہ جو ہے ایک اور روایت آتی ہے جو سنن ابودعوت کی ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بہت بڑے ماہر کشتی کرنے والے تھے اور کوئی آسانی سے آپ کو ہرا نہیں سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل آجاو پھر کشتی کر لو تو کہا اگر تم نے کشتی مجھے ہرا دیا تو میں تم پر ایمان لالوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے آجاؤ اور دوروں نے کشتی کی کشتی سمجھ رہے ہیں وہ ہوتی ہے کھاڑے میں جیسے وہ والی کشتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجاؤ اور جیسی رکانہ رضی اللہ عنہ آئے آسان نے ایک ہی جھٹکیں اٹھا کے پٹک دیا تو انہیں کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا مجھے کوئی اتنے آسان مطلب جیسا کہ ایک بہت بڑے کسی فن کے ماہر کو آپ ایک جھٹکیں پچھار دے تو وہ پریشان ہو جاتا کہا نہیں پھر سے ایک بار once more آجو پھر آجاؤ پھر ایک ہی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیت کر دیا ایک ہی چال میں ان کو چیت کر دیا پھر وہ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا غلط اور کئی بار لڑا اور کئی بار ایک ایک اس میں شارٹ میں چیت ہوگا فرس اس کے اندر چیت ہوگا حالانکہ آپ بہت ماہر کشتی باز تھے مشہور تھے عرب کے اندر تو کہا یہ ایک نبی میرے ساتھ کر سکتا دوسرے لوگ نہیں کر چونکہ انبیاؤں کی طاقت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی بہت زیادہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے کہا آپ کو بخار آتا اتنا بخار تھا کہ ایک بار صحابی نہ ہاتھ لگا تو کہا اللہ کے رسول اللہ آپ تو جل رہے ہیں تو کہا انبیاؤں کو پچاس آدمیوں کے برار بخار آتا تو انتب طاقت بھی علماء اس سے اندازہ لگاتے ہیں ان کی ففٹی پرسن سے زیادہ ہوتی ہے پچاس آدمیوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے بارہ لیک جھٹکے میں پچھار دیا ان کے اعمال لانے کی وجہ کشتی بنی تو کشتی کو دین کے لئے استعمال کر لیا گیا تو آپ نے کشتی کھیلی آپ نے ریس لگائی اپنی بیوی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ آپ نے تیر اندازی کو دیکھا اور پسند کیا اس کو اور فرمایا کہ خوب تیر اندازی کرو اس لئے کہ تمہارے والد بھی مطلب اسماعیل اللہ علیہ السلام بھی تیر انداز تھا